اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم باندھ کرنے والے ہیں مسمونگاری ہمارا اسلام دوستو کہ آپ نے اب تک مارا چینل سبسکراب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکراب کریں ویڈیو کو ابھی لائک کریں لفظ اسلام کا مطلب ہے تسلیم کرنا یا خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا نے کائنات اور اس میں موجود ہر اور چیز کو پیدا کیا ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا نے انسانیت کی رہنمائی کے لئے پیغمبر بھیجے قرآن اسلام کا مرکزی مذہبی مطن ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا نے کائنات اور اس میں موجود ہر اور چیز کو تخلیق کیا ہے اور یہ کہ انسان اپنے آمال کے خود ذمہ دار ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ خدا نے انسانیت کی رہنمائی کے لئے نبی بھیجے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں مسلمان قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہیں اور وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جیسا کہ قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے مسلمان ایمان کے پانچ سطنوں پر یقین رکھتے ہیں نمبر ون شہادت ایمان کا اعلان صلات یعنی کے نماز زکاة یعنی کے صدقہ دینا سوم یعنی رمضان کے روزے رکھنا حج یعنی مکہ کی زیارت شہادت ایمان کا اعلان جس میں کہا گیا ہے کہ صرف ایک خدا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں نماز نماز جو دن میں پانچ مرتبہ ادا کی جاتی ہے زکاة زکاة صدقہ جو کہ مال پرٹیکس ہے جو غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے سوم رمضان کی مہینے میں روزہ رکھنا جو اسلامی کلینڈر کا نوہ مہینہ ہے حج مکہ کی زیارت جو اسلام کا مقدس ترین شہر ہے اسلام ایک پرامن مذہبہ جو محبت ہمدردی اور عباداری کا درس دیتا ہے مسلمانوں کو دوسروں کے ساتھ امن اور ہم آنگی کے ساتھ رہنے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہبہ ہے جس کے پیروکار یعنی فالوورز 1.8 بلین سے زیادہ ہیں مسلمان پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں لیکن اکثریت مشرق کے وسطہ شمالی افریقہ اور جنوبی ایشیا میں رہتی ہے اسلام ایک پرامن مذہبہ ہے جو محبت ہمدردی اور عباداری کا درس دیتا ہے مسلمان قرآن پر شکین رکھتے ہیں جسے وہ خدا کا کلام مانتے ہیں اور وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اسلام ایک ایسا طرز زندگی ہے جو انسان کے وجود کی تمام پہلوں بشمول مذہبی سماجی اور سیاسی معاملات پر محید ہے اسلامی عبادات ذاتی عبادات اور رسومات سے بالتر ہیں وہ اخلاقیات اور شرافت کو ذاتی طرز عمل کاروباری لیندین، خاندانی زندگی اور برادری کے اندر تعملات میں شامل کرتے ہیں ایمانداری، دیانتداری، سبر، افدر گزر اور آجزی کی اسلام میں بہت زیرہ قدر ہے مسلمانوں کو ان اصولوں پر عمل کرنے کی ترگیب دی جاتی ہے جو اپنی روز مرہ کی زندگی میں اسلام کے حقیقی جہر کی اکاسی کرتے ہیں اسلام اپنے پیروکاروں میں برادری اور بھائی چارے کے جذبات کو بھی فروغ دیتا ہے مسلمانوں کو اس کا افتی نسلی اور قومی سرحدوں سے بالتر ہوگا دوستی اتحاد اور تعامل کے بندن کائم کرنے کی ترگیب دی جاتی ہے اسلام، مذہبی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم کی حنصلہ افضائی کرتا ہے اس بات کو یقین تسلیم کرتے ہوئے کہ علم ذاتی ترگی، سماجی ترقی اور کسی کی مذہبی سے مداریوں کی تکمیل کے لیے ضروری ہے آخر میں ہمارا اسلام ایک گہرے ایمان ورمحید ہے جو اپنے پیروکاروں کو ایک سال ہے اور ہمدردانہ طرز زنگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ ایک ایسا مذہب ہے جو نہ صرف فرد کو ملہ مال کرتا ہے بلکہ مسلمانوں کو اپنے اردگری کی دنیا پر مصور رسے ڈالنے کی ترگیب دیتا ہے سو ای ہوپ کہ یہ ایسے آپ کو بہت پسند آئے گا پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکیو